تو یہاں رات کے ابھی بچ رہے ہیں تین عورت محرم نے کیجیز میں کوئی عجیب سے آواز میں سنی تھی تو مجھے یہ دکھے ہیں انڈے جو کہ میری فیمل نے پھینک دیا ہے باہر اور مجھے نہیں پتہ ہے کب سے پھینک رہی تھی لیکن میں نے انڈے دیکھے ہیں بھار پھکے ہیں تو چھے انڈے دیں توٹل جس کے اندر سے ایک انڈہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ انڈے ہو گئیں خراب اگر آپ اور سے دیکھیں تو ان پر کےڑے چلتے ہوئے بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے انسانی آنکھ سے شاید مجھے تو یہاں یہ دیکھیں تو انڈے خراب ہو چکے میں نے چیک کر لیا انڈے سارے انفرٹائل ہیں اور ایک کے اندر جو بیوی بنا ہوا تھا وہ بھی مرا ہوا ہے پاکی کی باتیں انشاء ازام کل کریں گے اور یہ انڈے ہو گئیں زائیں تو ان کا کوئی کام نہیں ہے تو میرا ایک کلچ زائیں ہو چکا ہے اچھا جی تصوبہ کی تازی خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ انڈے تو وہیں موجود ہیں تو ہوا کیا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا لوسن بہت زیادہ نا میں نے بچھایا بتا نیچے ڈازہ بتا تو یہ انڈے مجھے ایک عجیب سے آواز ہی اور مجھے لگا کہ انڈے جو ہیں وہ یہاں تو مطلب موشلی کے ہوتا ہے کہ میرے پیر جو ہیں وہ رات کے وقت دو تین بجے اکثر ہوتا ہے کہ یہاں تو اڑتے ہیں اگر جاتے ہیں اگر جاتے ہیں تو یہ وجہ تھی اب انڈے پھینکنے کی وجہ کیا ہو رہا ہوں تو فیلال میں یہ پیر میں نے یہاں شفٹ کر دی ہیں ان پر تھوڑی دیر تک آتے ہیں تو میں ان کو جہاں سے لائے تھا تو وہاں سے تھوڑا سا حساب کتاب ان کا ایسا تھا تھا تھوڑا سا گندگی ہو رہی ہے تو وہ میں صاف ہی ابھی کرنا لگا تھا میں نے کہا پہلے میں ویڈیو بنا دوں تو اس پر جیج نہیں کرنا بھی آر اچھا خیر تو کیا سیند ہے کہ میں جہاں سے ان کو لائے تھا وہ اوپن کیج تھا لائک اس طرح کی کیجز تھے اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی بھی صرف دو وجہات ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ مجھے دیکھنے رہی پہلی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ تو کوئی اور پیر تھا نہیں تو کوئی ایشو ہو نہیں سکتا آئی وجہ تھی یہ باکس لائک یہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ گرمی پڑھتی ہے یہاں سا ہبس ہو جاتی ہے یہاں یہ والا کیج جو تھا اس کے اندر یہ میڑے پیر سے ہی ایڈجسٹ ہو نہیں پا رہے تھے جس کی وجہ سے اس نے یہاں در اینڈے پھینگ دیا ہے یا اس کے دوسری وجہ کے ان بھائی ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بندہ میں کمنٹس پرڑا ہوتا ہوں تو کافی لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا تو ایسا نومل ٹھنگ یہ ہوتا ہے آپ اس پر کچھ کر نہیں سکتے اور جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہو سبر کر سکتے ہو تو بس سبر کریں اور باقی اگر میں آپ کو یہاں دکھاؤں تو یہاں پہ وہ ہی مطلب ایک پیر یہاں پہ چھوڑ دیا ہے اور یہ والا جو میٹا پیار تھا جو لوٹینوں کا تھا ان کو بھی میں نے بھی فیلحال ساتھ رکھا ہے کیونکہ یہ چکس ہیں تو ان کا کوئی مجھے ٹین نہیں ہے نہ انہوں نے بھی بڑیڈ کرنی ہے کوئی دو تین مہین ہے تو میں جالا کلگ دانا پانی کر رہا تھا ان کو ایک جگہ کر دیا اور یہ والا جو ہے پیر اس کو یہاں ڈال دیا تو اگر بڑیڈ آتی ہے لائک ابھی یہ بڑیڈ کے موڈ میں نہیں ہے لیکن یہ تقریباً بڑیڈ دن یا ایک مہینے تک آگر یہاں پہ ایڈجرس ہو رہا تھا تو پھر یہاں پہ ان سے بڑیڈ لے لیں گا اور باک انشاءاللہ فردر یہ ہوگا کہ پھر مطلب اگر ان کا وہ سپیر لگ جاتا ہے تو یہ یہاں سے میں نکال دوں گا فوراں سے اور ماشاءاللہ یہ مطلب اس کے لئے میں ان کو ڈالا ہے تو فنچس کو مجھے وہاں کنورٹ کرنا پڑا اور وہاں کنورٹ کرنے کی نیڈ یہ تھی کہ ایک تو یہ ان کے حساب کا ہے تو میں نے کمہا کر دیتا ہوں وہاں بھی ماشاءاللہ ایڈجرس ہو گئی ہیں تو میں نے ان کی یہ والی مٹکی یہ والی مٹکی جو ہے وہ میں نے اتار کے انہیں تھوڑی سی بڑی مٹکی دی دی لائک مجھے یہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی اس فنچ کے حساب سے دو فنچ ایک ٹائم پہ اندر انڈ بیٹ با رہی تھی سی طرح سے تو میں نے ایک بڑی مٹس ہانڈی تھی میں نے پروائیٹ کر دی ہے نیسٹنگ بگرہ ڈال دی تھی اور نیچے بھی تھوڑی سی بچھائی ہو تھی جو کہ یہ لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں ابھی یہ تھوڑی دیر بعد یہ بھی لے جائیں گے تو نیسٹنگ بگرہ ابھی کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ تھوڑا سا میل ایڈلٹ ہو جائے تو یہ بریڈ کر جائے گا خیر ویڈیو اتنی سی تھی تو بھائی انڈے اگر زائیں ہو جائیں مطلب برڈ اگر انڈے پھینک دیں تو ایک مسٹیک میں آپ کو بتا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں انڈے اٹھا کے دوبارہ ہانڈی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ انڈے یا بچہ فیمل جو ہے وہ نکال کے پھینک دیں اپنی ہانڈی سے تو پھر اس کو ڈالنا بیوکوفی ہے وہ نہیں اسے ایکشپ کرتی اتنی سی بات ہے تو رب اس نے انڈے سارے پھینک دیئے تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا تو بس میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں صبر کر سکتا ہوں لیکن میرا پورا کھلچ زائیں ہو گیا میرا بڑا ایک ابھی ڈریم تھا ایک بیڈر کا ناس اپنا کھلچ زائیں ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو پیر ہے وہ اپنا کھلچ زائیں کر دے تو بس پھر میں نے اس کو یہاں ڈالے اب انشاءاللہ hope for the best تو دیکھتے ہیں بجیز بلد پاکستان اللہ حافظ